اسلام علیکم وی برس آپ دیکھ رہے ہیں میرا انفرمیٹر مکینیکل چینل میک اینڈ ٹیک اسکل سو وی برس امید کرتا ہوں کہ میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو پسند آتی ہوں گی اسی وجہ سے میں ہر ڈیلی جو ہے ڈیلی روڈین میں کوئی نہ کوئی مکینیکل کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو وی بر آج بھی میں اسفق ایک انڈر کنسٹرشن ویلے میں موجود ہوں جہاں پہ ابوف سیلنگ انسٹالیشنز کی گئی ہیں جس میں آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد اور جو موضوع ہے وہ ہے الیکٹر ووٹر ہیٹر اس کی اسپیسیفکیشنز اور اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کو انسٹالل کرنے کا طریقہ اور اس کا کتنا لیبل ہونے چاہیے یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو آخرے تک ضرور دیکھئے گا سو ابھی اس وقت جسے ٹوائلٹ میں ہم کھڑے ہیں وہ گراؤنڈ فرور پر گیس ٹوائلٹ ہے جہاں پہ جو ہے یہ 50 لٹر کا الیکٹر ووٹر ہیٹر جو ہے ہنگ کیا گیا ہے سو اس کی انباکسنگ کے دوران جو ہے ہمیں ملنے والی ایکسیسریز کی میں تفسیر آپ کو بتاؤں جس میں دو فلیکسیبل پائپ ایک سیفٹی وال یعنی ایک نون ڈیٹن وال جو کوڑ ڈائن میں اسٹالل کی جاتا ہے وہ اور ساتھ میں اس کے ساتھ دو اینگل وال اور دو ہنگنگ روڈ جو ہے اور وائر کا کچھ حصہ جو الیکٹیکل وائر ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے اندر سے فائنڈ ہوا سو ویورز یہ اس طرح سے ہم نے جو ہے 15 سینٹی میٹر کی مارکنگ کرنے کے بعد الیکٹر ووٹر ہیٹر کو جو ہے جو ہے کسی مضبوط اس میں مضبوط سائٹ پہ جس میں جو ہے پولم ہو سکتا ہے اور ہولوکور کی وال ہو سکتی ہے پرکاس کی وال ہو سکتی ہے یا سولیڈ بلوک جو ہے اس کے اندر میں اس کا انسٹال کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سم لبنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا لوک آئے گا اور یہ نیچے ایکسس پینل ہوگا یہاں پہ اس کی جو ہے مینٹیننس کر سکتے ہیں اسی لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50 لیٹر گالیکٹر والوارٹر ہیٹر ہے سو اس کو ہنگنگ کے لئے لازمی جہاں اس کی رائٹ سیٹ پہ مینٹیننس کا پوائنٹ ہے تو اس چیز کے لازمی خیال لکھئے گا کہ جہاں اس کا مینٹیننس کا پوائنٹ ہے وہاں پہ لازمی 30 سینٹی میٹر کا وال سے گیپ ہونا چاہیے صبح میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اگر میری کمپلیٹ الیکٹر والوارٹر ہیٹر کی انسٹالیشن کے بارے میں میکنیکل انسٹالیشن کے بارے میں کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کسی وطان کی میکنیکل کی انفرمیشن کے لئے جو ہے آپ مجھے ڈسکرپشن باک میں کمٹ کر سکتے ہیں شکریہ